السلام علیکم میں دلکش نگار ہوں اور میں آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں ویلکم کرتی ہوں آج آپ کے لئے ایک بہت ہی بڑے مسئلے کا ایک چھوٹا سا اور آسان حل لے کر آئی ہوں سڑیوں میں اکثر لوگوں کے ہاتھ پاؤں کے انگلیاں سوج جاتی ہیں ریڈ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ خارش بھی ہوتی ہے تو بہت ہی آسان اور سادہ سا حلاج آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے انگلیاں سوجیں گی نہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ساف سترے بھی رہیں گے اور کسی قسم کی پین نہیں ہوگی آپ لے لیں یہ لہسن کے ایک پوتھی میں نے لی ہے اس طرح کے جوے آپ لیں اور جو ہے آپ نے ان کے چھلکے اتار لینے ہیں ایک لہسن کی پوتھی لے لیں اور تین سے چار عدد جوے لیں یہ تھوڑا سمیں نے سرسوں کا خالص دے لیا ہے کٹوری میں ڈالا ہے اور اس میں یہ لہسن کے جوے بارک کاٹ کر ڈال دیئے ہیں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو آپ پکا لیں کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک ہلکی آنچ پر ان کو پکائیں اور جب آپ دیکھیں کہ یہ جو لہسن کے جوے ہیں یہ کالے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ جو آئل ہے یہ اتار دیں چولے سے اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ جس طرح سے یہ ہاتھوں کی انگلیاں آپ دیکھیں یہ آپ کو ہلکی سی سوجن ان پر نظر آ رہی ہوگی تھوڑا سا یہ تیل لیں اور اس طرح سے مالش کریں مساج کریں رات کو لگا لیں ہلکا سا تیل زیادہ آپ نے نہیں لگانا کہ آپ کے کپڑے وغیرہ خراب ہوں بلکل تھوڑا سا لیں تاکہ یہ آپ کی ہاتھوں پاؤں کے انگلیوں میں جذب ہو جائے اور پھر اس کو آپ نے صبح تک لگائے رکھنا ہے صبح اٹھ کر آپ چاہیں تو ہاتھ پاؤں بوش کر لیں تو یقین کریں ایک ہی رات کے استعمال سے آپ کے ہاتھ پاؤں کی سوجن ختم ہو جائے گی ریڈنیس ختم ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ پاؤں میں کوئی خارش پین کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ